کہ طاقتور اور کمزور ایک ہی برابر ہو قانون ان سے ایک طرح کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئیں جو طاقتور کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا قانون وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جن کرے بھی اس کو سزا ملے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون یعنی انصاف وہ ہوتا ہے جو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے اب یہاں کیا ہو رہا تھا جو طاقتور اس کے لیے سارا ایک ایک قانون وہ چوری کر رہا ہے وہ پیسے بنا رہا ہے وہ منی لانڈرک کر رہا ہے وہ پلوٹوں کے اوپر قبضیں کر رہے ہیں وہ سرکاری گورن ان کو کوئی پکڑ نہیں رہا تھا بچارے غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے تھے میں نے بھی جب جنرل مشرف کے دور میں کوئی آٹھ ناؤ دن جیل میں گزارے ہیں وہاں صرف غریب لوگ آپ کو نظر آتے ہیں لگتا صرف غریب بھی چوری کرتا ہے دیکھیں یہ آپ کو آج میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری سٹرگل ہے کیا دو چیزیں ہوتی ہیں جب طاقتور کو ایک ملک کا قانون اس کو پکڑتا نہیں ہے جب وہ کوئی جرم کرتا ہے تو وہ ملک اپنی تباہی کی طرف چلا جاتا ہے جس طرح ہمارے لبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا وہ کیوں چلا جاتا ہے میں یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں چھوٹے چوری کرتے ہیں غریب آدمی چوری کرتا ہے پٹواری چوری کرتا ہے تھارے دار وہ پیسے بناتے ہیں تنگ ہوتے ہیں لوگ لیکن جب ملک کا پرائم منسٹر اور منسٹر چوری کرتا ہے تو وہ ایک ملک کو مکروز کر کے رکھ دیتا ہے وہ کیسے کرتا ہے میں پرائم منسٹر ہوں سارے جتنے میرے جیل میں چور بھرے ہوئے ہیں ان کی ساری چوریاں کٹھی بھی کر دو تو وہ کتنے کی بن جائے گی دو تین چار ارب پانچ ارب چھے ارب میں پرائم منسٹر ہوں میں ایک پروجیکٹ کے اندر میں اربوں روپیہ بنا سکتا ہوں کیسے میں پاور پروجیکٹ لگا ہوں اور یہاں ہوا ہے ایسے پاور پروجیکٹ لگاتا ہوں سو ارب کا ہوتا ہے اس کی قیمت سو ارب میں اسے کہتا ہوں ایک سو تیس ارب کر دو تیس ارب سیدھے میرے باہر ہی ملک سے باہر ہی چلے جاتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں اب وہ جو تیس ارب سب سے پہلے تو سارے ملک کے چور ملاکے بھی تیس ارب چوری نہیں کرتے ہیں وہ جو جیلوں میں بچارے ہیں مشکلوں میں کوئی بے روزگار ہے کوئی ہے سو مسئلے ہوتے ہیں عام آدمی کے کئی تو ہوتے بھی چور ہیں لیکن کئی بچارے مجبور بھی ہوتے وہ تو جیلوں میں ہیں سیدھا بیٹھ کے تیس ارب ایک ڈیل میں میں بنا سکتا ہوں اور اچھا اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے آپ ادا کرتے ہیں وہ کیسے ادا کرتے ہیں کیونکہ جو ایک سو تیس ارب کا جب پروجیکٹ بن جاتا ہے تو اس کی اس کے جو جو بجلی کی قیمت ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے آپ اگر کئی پتہ چلوائیں کہ وہی پروجیکٹ جو پاکستان میں لگے ہوئے ہیں وہ کتنے پر لگے ہیں اور جو وہی پروجیکٹ باہر کے بجلی کے لگے ہیں ان کی کتنی قیمت ہے تو اس کی کون قیمت ادا کرتا ہے قوم ادا کرتی ہے قوم مکروز ہو جاتی ہے ساری ساری تیسری جو جن کو کہتے ہیں developing world غریب ملک آپ ساری ایک ایک ملک کا آپ کو بتا سکتا ہوں ان کی غربت کا سبب کیا ہے وہاں ان کے بھی پرائم منسٹر بیٹھے ہیں پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں وزیر بیٹھے ہیں وہ بھی ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں پھر ان کو مجبوری باہر بجوانا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں نظر آ جائے گا نا پیسہ اس لیے وہ پھر باہر یہ جس طرح یہ چینی والا اور یہ پاپڑ والا ان کے نام پہ باہر اس لیے بجوانے پڑتے ہیں اس لیے بجوانے پڑتے ہیں کہ وہ پکڑے نہ جائیں اب جب وہ پیسہ باہر جاتا ہے وہ دگنا ملک کو نقصان ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے ایک یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پورا سمجھیں کہ اس ملک سے یہ تھوڑے سے جو مل کے یہ جو بڑے بڑے مجرے میں کر کیا رہے ہیں آپ کے ملک سے یہ ہمارے ملک میں نہیں صرف ہو رہا یہ غریب ملکوں میں سب میں یہی کہانی ہے جو ایک ادارہ ہے اس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی یہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ پوری طرح ریسرچ کرتا ہے کہ غریب ملکوں سے پیسہ امیر ملکوں میں کتنا پیسہ جاتا ہے یا آف شور اکاؤنٹس میں کتنا جاتا ہے یا بڑے بڑے لندن اور نیو یارک میں بڑے بڑے غریب ملکوں سے لوگ جو گھر خریدتے ہیں وہ اس کی سروے کرتا ہے اس کے مطابق ہر سال ایک ہزار ایک ہزار ارب ڈالر نہیں بلائیں گے یہاں کرپٹ لوگوں کو آپ مین سٹریم میں لارہے ہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہوں ہمارے وہ میڈیا کے لوگ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں بڑے بڑے صحافی عدالت میں جاتے ہیں عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ جیوہ نواز شریف کو تقریر کرنے کی موقع دینا چاہیے وہ نیلسن منڈالا تقریر کرے گا ملک کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا ایک آدمی سپریم کورٹ سے کنوکٹ ایک مجرم جھوڑ بول کے ملک سے بھاگا ہوا جس کے اوپر اربو اربو روپے کی چوری اس کے بیٹوں کے اربو روپے کی پراپٹیز میں رہ رہے ہیں لندن ملک سے کیوں بھاگے ہوئے ہیں ہم برطانی سٹلس ہیں وہ تو بکیگم پیلس پر پیدا ہوئے تھا کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس یہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ باہر بیٹھا ہوئے ہیں اس کا منشی جو دماد ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے ان کے بچے باہر بیٹھ سارے اربو پتی ہیں کوئی جواب اور یہاں ہمارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو اسے تقریر کرنے کا موقع دے وہ کوئی جیل سے نکلتا ہے اربو روپے کی کرپشن کے چاہتے ہیں وہ جا کے پھول پھینک رہے ہیں لوگ اس کے اوپر مجھے یہ بتائیں کیسے کرپشن ختم ہوگی جب آپ معاشرہ جب ان کرپٹ لوگوں کو ایکسیپٹبل کر دے گا یہ کھلے عام جب یہ آپ جب یوسف رضا گلانی یہ جب بنے گا سینیٹر اور وہ پیسے چلا کے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے جی وہ ہو جی جمہوریت ہے بڑی آگئی یہ صرف مجھے میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہمیں فکر ہے اپنے آنے والے بچوں کی اپنی جنریشنز کی اپنی نسلوں کی کہ کیا ہم کیا میں اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے میں اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے جو بڑے بڑے ڈاکوں ہیں کہ عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ ان کے پیچھے پڑا رہے ہیں یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے سنگاپور کے اندر جب ایک وزیر نے چوری کی کرپشن کی لیکوانیو جو ان کے پرائیم منیسٹر کا سب سے قریبی تھا اس نے جب اس کو سزار دلوائی اس نے خود کشی کر لی کیونکہ اسے پتا تھا معاشرے میں اب میری جگہ ختم ہو گئی ہے اس کو معاشرے میں حال نہیں ڈالیں گے پھول نہیں پھینکے گے کہ نیب سے باہر آئے ہیں جی پھول پھینک رہے ہیں کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اس نے کتنی کرپشن کی ہے میرے پاکستانیوں دیکھیں یہ آپ کے اوپر ہے کیا آپ اپنے ملک کو اوپر لجانا چاہتے ہیں یا ان چوروں کے ساتھ کمپرمائز کرنا چاہتے ہیں ہم آج اس لیے یہاں ہیں کہ ہم نے چوری ایکسپٹ کی چوروں کو ایکسپٹ کیا ہم نے ان لوگوں کو جب میں پتا ہوتے ہوئے کہ انہوں نے آپ کا پیسہ چوری میرا تو نہیں پیسہ چوری ہوا یہ جو پیسہ باہر گیا یہ میرا تو نہیں پیسہ نہیں باہر گیا یہ ہمارا پیسہ باہر گیا ہے یہ کانٹریکٹس کے اوپر پیسہ بناتے ہیں ہر چیز کے اوپر سڑک جو بنی ہوتی ہے ایک عرب روپے میں وہ بناتے ہیں ڈیڑھ عرب روپے میں پاکی پیسہ ان کی جیب میں اور وہ سارا آپ ساری قوم جو ہمارے پر کرزے چڑے ہوئے ہیں پیچھے تو جائیں یہ کرزے چڑے کیسے ہیں کون سی قوم آگے بڑھ سکتی ہے ایک مجھے قوم بتائیں ایک ملک بتائیں ایک مجھے ملک بتائیں جس کے پرائم منسٹر اور وزیر چوری کر رہے ہوں اور وہ ملک ترقی کر رہا اور خوشحالی ہو ایک ملک مجھے بتا دیں اور جو ملک سزا اور جزا نہیں کرتا طاقتور کو سزا نہیں دیتا وہ طاقتور جو مرضی کریں وہ بچا اچھا وہ بدقسمتی سے ان کو وی آئی پیز کتنا ٹریٹ کیا جاتا ہے جلوں میں بھی وہ وی آئی پی ہیں انہوں نے عربوں کی چوری کیا وہ بچارہ غریب آدمی نے کوئی کسی کی بہنس اٹھا لی کچھ وہ اس کا حال دیکھیں اور ان وی آئی پیز کا حال دیکھیں قوم کرپشن سے لڑتی ہے قانون اکیلا کرپشن نہیں ختم کر سکتا یہ جو آپ نے ڈراما دیکھا ہے آپ کے سامنے جو ہوا ہے ساری قوم نے دیکھا ہے کہ پیسے دے کے ایک وزیر جیت گیا اور بڑی تعلیہ مجھے جی بہت بڑا زبردست کام کیا اس نے اس کا ماضی اٹھا کے دیکھیں ساٹھ ملین ڈالر کا پاکستان کا پیسہ پڑھاتا سجزلٹ بھائیں آسلزداری تو کہہ ہی نہیں سکتا تھا میرا کیونکہ اس نے تو کوئی ڈیکلیر ہی نہیں کیا چوری کا پیسہ تھا سپریم کورٹ اسے کہہ رہا ہے کہ لیٹر لکھو کہ پاکستان کا پیسہ سجزلٹ کو واپس دیں لیٹر نہیں لکھا وفاداری جی میں جی بڑا وفادار ہوں کس سے کسی انسان سے وفادار ہوں پاکستان کا پیسہ سوچیں آٹھ نو عرب روپیہ پاکستان کا باہر پڑھا وہ آجاتا ہم اسے کیا کیا کر سکتے ہیں سکول بنا سکتے ہیں لوگ میں اسپتال سو چیزیں کر سکتے ہیں لیکن جی اس نے وہ تو یہ اس کی ساب سے بڑی ہے اس پر ڈسکوالیفائی ہوا ہوا ہے آج بڑے زوروں شوروں سے جی سینیٹر بن گیا جی بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے اب میں آخر میں اپنی آپ سے آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے اور میں کیونکہ مجھے کرسی بڑی عزیز ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے میں آپ کو این آر او دے دیتا ہوں یعنی آپ کی جترے کیسز نے آپ کو ختم کر دیتا ہوں میں پرسو کانفیڈنس پورشن لے رہا ہوں اسیملی کے پاس جا رہا ہوں کانفیڈنس اپنی اسیملی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا یہ آپ کا دیموکراتک میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں میں آپ کی عزت کروں گا ٹھیک ہے میں ناہل ہوں اتنا قابل نہیں ہوں رام سے ہاتھ کھڑے کرے کہہ نہیں ہے میں اوپزیشن میں چلا جاؤں گا اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اوپزیشن میں بیٹھ جاؤں گا لیکن خفیہ طور پر ہاں جی ہم آپ کے لئے ووٹ کریں گے پیسے لے کے کسی اور کو ووٹ کریں آپ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں خوف خدا ہونا چاہیے آپ کو اوپر والا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے ہمیشہ فکر کیا کرے اپنی آخرت کی تو میں کانفیڈنس لوں گا جا کے اپنی اسیمبلی سے اور میں آپ کو یہ بتا دوں اب میں ذرا مخادق ہوں یہ جو سارے پی ڈی ایم کے جتنے یہ بڑے بڑے جو ان کے جو یہ جو بڑے بڑے کیا ہیں یہ جو بھی ہیں آپ سب کو میرا یہ پیغام ہے دیکھیں مجھے اگر اگر پاور بری جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں نے کوئی فیکٹریوں منائی ہے یہاں کے میں نے کوئی اپنے رشتہ داروں کو کئی بڑے بڑے عوضے دیے ہیں میں تو کوئی باہر جا کے یا پیسے نکال کے تو بڑے بڑے کوئی میفر میں میں نے کوئی بڑے بڑے گھر لے لیے ہیں میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں سوائے حکومت کا میرے اوپر پیسہ ایک ٹریول پہ اور ایک سیکیورٹی پہ اس کے علاوہ سارے خرچے میں میں اپنے برداشت کرتا ہوں سارے میرے ٹریول دیکھیں جب میں باہر گیا ہوں دس دس گناہ کم پیسہ خرچ کیا ہے میں نے ٹریول میں کیونکہ مجھے یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے خوف خدا ہے میرے ملک میں بھوک ہے مشکل وقت سے ملک گزر رہا ہے میں اپنے ملک کا پیسہ بچاتا ہوں میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں اقتدار میں نہ ہوں کوئی میری زندگی میں نہیں فرق پڑے گا لیکن آپ سب کے لئے میرا پیغام ہے میں چاہے اوپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسیملی سے بھی باہر ہو جاؤ میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے میں اگر باہر بھی ہو جاؤ میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا یہ جو قوم ہے یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لئے نکلے گی چوروں کے پیسے کو بچانے کے لئے قوم نہیں نکلتی جو آپ نے جتنی کوشش کر لیا میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤ گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری زندگی کو ملک کے لئے جب تک میں زندہ ہوں میں ان اس ملک میں قانون کی بالا دستی کے لئے اپنے ملک کے اندر یہ لوگ جو کہ میں ان کو ملک غدار کہتا ہوں جو چوری کر کے پیسہ بھار لے کے جاتے ہیں میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اس ملک کو بڑا اچھا وقت گھانے والا ہے مجھے یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا اور یہ بنے گا ہی تب جب یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو جیلوں میں ہو گئے پاکستان پائندہ بار ملک بنے گا ملک بنے گا